اورحان غازی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا مراد تخت نشین ہوا مراد اول میں ملگ گیری اور حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو آل عثمان کے ابتدائی فرما رواوں میں تھیں سلطان مراد کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک قلیل مدت میں یورپ کی متحدہ مملکتوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا اورحان غازی نے اپنے اہد میں سلطنت کو بہت وسط دی تھی لیکن اناتولیہ کی بعض ترکی ریاستیں رقبے میں اب بھی عثمانی سلطنت سے بڑی تھی سلطان مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ ایشیا کوچک کے شمال مغربی حصے اور یورپ میں زینب، کیلی پولی اور تھریس کے بعض دیگر مقبوزات پر مشتمل تھی جہاں مراد اول کے بھائی سلیمان پاشا نے ترکوں اور عربوں کی نو آبادیاں قائم کی تھی سلطنت عثمانیہ کا مجموعی رقبہ اس وقت بیس ہزار مربع میل سے زیادہ نہیں تھا اور عبادی بھی دس لاکھ سے کم ہی تھی لیکن سلطان مراد نے تیس سال کی مدت میں اس رقبے کو پانچ گنا کر دیا انانے حکومت کو ہاتھ لینے کے بعد سلطان مراد نے سب سے پہلے یورپ کی طرف بڑھنے کا قصد کیا لیکن امیر کرمانیہ نے اس قدیم بغاوت کی بنا پر جو اس کے خاندان اور آل عثمان کے درمیان چلی آ رہی تھی اشیاء کچک میں مراد کی خلاف سخت بغاوت برپا کر دی جسے فروغ کرنے کے لیے سلطان مراد کو یورپ کا قصد ملتوی کرنا پڑا اور انہوں نے فوراں موقع پر پہنچ کر بغاوت کو دبایا ادھر سے اتمنان حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئے تیرہ سو ساٹھ اسوی میں سلطان مراد نے درہ دانیال کو عبور کر کے فتحات کا وہ حیرت تنگیز سلسلہ شروع کیا جو تیرہ سو نواسی میں ان کی شہادت پر ختم ہوا سلطان مراد کی تخت نشینی کے وقت بازن تینی سلطنت کی حالت نہایت ہی ابتر تھی اس کے تمام اشیائی مقبوضات پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپ میں کسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی تھریس اور مکدونیا اور موریا کے کچھ حصے ہی باقی رہ گئے تھے بہمی اداوتوں کی بنا پر کوئی بھی عیسائی حکومت بازن تینیوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی یہ سلطنت بلا شبہ ایک مسیحی سلطنت تھی اور ترکوں کا حملہ مذہبی نکتہ نظر سے نہایت ہی خطرناک تھا لیکن یورپ میں سلیبی اتحاد کی قدیم روح تقریباً فنا ہو چکی تھی اور یونانی اور لاتینی کلیساؤں کی شدید مخاسمت نے اتحاد کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی ان حالات میں سلطان مراد نے درائے دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا اور بازن تینی علاقے فتح کرنے شروع کر دیئے تیرہ سو تریسٹھ اسوی میں عثمانی فوجوں نے آگے بڑھ کر ادرنا پر بھی قبضہ کر لیا اور اسے مرکز بنا کر عثمانی فوجیں بلگاریا میں داخل ہو گئیں عثمانی کمانڈر لالا شاہین پاشا نے بلگاریا میں داخل ہو کر پلودف کے شہر کو بھی فتح کر لیا جو کہ کوہ بلکان کے جنوب میں بازن تینی سلطنت کا مقبوضہ شہر تھا عثمانیوں کی ان فتحات کے سامنے بازن تینی بلکل بے بست تھے لہذا مجبور ہو کر شاہ قسطن تنیا کو مراد سے سلح کرنی پڑی اور سلح کے اس معاہدے میں یہ تیپ آیا کہ تھریس کے جو علاقے بازن تینیوں کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں بازن تینی انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور آئندہ عثمانیوں کے حملوں میں سربیہ اور بلگاریہ کی مدد بھی نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ اناطولیہ کے ترکی عمراء کے مقابلے میں وہ سلطان مراد کی مدد بھی کریں گے یہ سلح کا معاہدہ کرنے کے بعد سلطان مراد واپس اناطولیہ چلے گئے یورپ میں سلطان مراد کا مقابلہ اس وقت تک صرف بازن تینی سلطنت سے تھا اور دوسری تمام عیسائی حکومتیں یہ تماشا خاموشی سے دیکھ رہی تھیں اور کسی بھی حکومت نے بازن تینی سلطنت کی مدد کرنے کی کوشش ہی نہیں کی لیکن جب عثمانی فوجوں نے پلودف کے قلعے کو فتح کیا تو معاملے کی صورتحال بلکل بدل گئی یہ شہر اگرچہ بازن تینی سلطنت کے پاس تھا لیکن یہ بلگاریا میں واقع تھا اس کی فتح نے عثمانی فوجوں کے لیے بلگاریا کا راستہ بلکل کھول دیا تھا ترکوں کے یورپ میں بڑھتے ہوئے قدم بلا آخر رومی کلیسہ کے زیرے سایہ حکومتوں کے لیے بھی تردد کا باس بنیں اب تمام عیسائی حکومتیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ ان کی سلطنتیں بھی خطرے میں ہیں لہذا ان حالات کو دیکھتے ہوئے پوپ اربن پنیم نے ہنگری سربیا بوسنیا اور ولاکیا کے فرما رواؤں کو امادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کریں اس کے علاوہ جب تیرہ سو تریسٹھ اسبی میں عثمانیوں نے پلیدف پر قبضہ کیا تھا تو وہاں کا بازنٹینی کمانڈر بھاگ کر سربیا چلا گیا تھا اس نے بھی اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ بلگاریا اور سربیا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے سربیا اور بلگاریا نے بلکان سے عثمانیوں کو واپس نکالنے کے لیے اپنی اتحادی فوجیں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا پوپ اربن پنیم کی کوششوں سے بلاشیا بھی اس اتحاد کا حصہ بن گیا اس کے علاوہ بوسنیا کے بانو نے بھی اس اتحادی فوج کی مدد کے لیے اپنے چند دستے بھیجے ان اتحادی فوجوں کی کل تعداد تیس سے ساٹھ ہزار کے قریب تھی جن کی قیادت ہنگری کا بادشاہ لوی اول کر رہا تھا لہذا سلیبیوں کی اس متحدہ فوج نے ادرنا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی سلطان مراد اول اس وقت اناتولیا میں تھے اور اسمانی فوج کا زیادہ تر حصہ بھی اناتولیا میں ہی تھا اس وقت بلکان میں صرف چند سو اسمانی سپاہی تھے جن کی کمان لالا شاہین پاشا کر رہے تھے اسمانی کمانڈر لالا شاہین پاشا نے ایک طرف تو سلطان مراد کو کمکہ کہا اور دوسری طرف اپنی فوج کا ایک دستہ سلیبی لشکر پر چھاپے مارنے کے لیے روانہ کر دیا ان تمام تر کوششوں کے باوجود بھی سلیبی فوج بغیر کسی مضاحمت کے بڑی آسانی کے ساتھ دریائے مرچسہ کو عبور کر کے ادرنا کے قریب پہنچ گئی ادرنا کے قریب پہنچ کر انہوں نے دریائے مرچسہ کے کنارے اپنے خیمے گاڑ دیئے ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کو یقین تھا کہ وہ ادرنا کو فتح کر لیں گے اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ سلطان مراد اس وقت اناتولیا میں ہے اور اس کے آنے تک وہ شہر پر آسانی سے قبضہ کر لیں گے اسی خوشی میں عیسائیوں نے بہت بڑا جشن رکھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ساری رات جشن بنائیں گے اور صوبہ اٹھ کر ادرنا پر قبضہ کر لیں گے لہذا رات کو جب عیسائی اپنی جشن کی محفلو میں مسرور تھے تو عثمانی فوج نے حاجی البے کی قیادت میں رات کی تاریکی میں اچانک ان پر حملہ کر دیا جب عثمانی فوج نے سلیبی لشکر پر حملہ کیا تو ہر عثمانی سپاہی نے دو مشلیں پکڑا کی تھی اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ سلیبیوں کو یہ لگے کہ عثمانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لہذا عثمانیوں کی یہ چال کام کر گئی اور سلیبی لشکر میں ہوف و خراس پھیل گیا زیادہ تر سپاہی یا تو نشے میں تھے یا پھر سو رہے تھے عثمانیوں نے جب عیسائیوں پر اچانک سے حملہ کیا تو عیسائی اتحادیوں کو یہ لگا کہ سلطان مراد اپنی فوج کے ساتھ یہاں پہنچ گئے ہیں عثمانیوں کے اس اچانک حملے میں زیادہ تر اتحادی فوجی تو مارے گئے کچھ چند ہی اپنی جان بچا کر بھاگ سکے بھاگنے والے فوجیوں میں سے بھی زیادہ تر تو دریائے مرچسہ میں کود گئے اور کچھ ڈوب کر مر گئے اور بہت ہی تھوڑے سپاہی اپنی جان بچا کر وطن واپس پہنچ سکے اس جنگ میں مارے جانے والے زیادہ تر سپاہی سربیہ سے تھے اس جنگ کے بعد بلگاریا نے بھی عثمانیوں کو خراج دینا شروع کر دیا اس جنگ کو مرچسہ کی پہلی جنگ بھی کہا جاتا ہے اسی جنگ میں مارے گئے سربوں اور ان کے اتحادیوں کا بدلہ لینے کے لیے مرچسہ کی دوسری جنگ لڑی گئی مرچسہ کی پہلی جنگ وہ پہلا مار کا تھا جو عثمانیوں کو یورپ کی سلانی قوموں کے ساتھ پیش آیا تھا اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ بلکان کے جنوب کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا اس سے عیسائیوں کی قوت کو بہت بڑا دھجکہ لگا اس جنگ کے بعد سلطان مراد نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ اپنی سلطنت کو بجائے اشیاء کوچک کے یورپ میں وصد دیں گے اسی غرض سے سلطان مراد نے پہلے ڈیموٹیکا اور پھر ادرنا کو اپنا پایائے تخت بنایا اس کے علاوہ اس جنگ کے بعد سلطان مراد اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے درمیان ایک اور معاہدہ تیہ پایا جس کی روح سے بازن تینی سلطنت سلطان مراد کی باج گزار ہو گئی کچھ دنوں تک تو شہنشاہ قسطنطنیہ خاموشی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا لیکن پھر اسے اپنی محکومی ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی چنانچہ تیرہ سو انہتر اسوی میں شہنشاہ قسطنطنیہ نے روم کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یورپ کی تمام مسیحی حکومتوں کو عثمانی ترکوں کے خلاف اُبھارنے کی پیشکش کی اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے تمام مذہبی معاملات میں یونانی کلیسہ کے مقابلے میں رومی کلیسہ کی برطری بھی تسلیم کر لی مگر ان تمام باتوں کے باوجود بھی اس کو اپنا مقصد حاصل نہ ہو سکا اور تمام عیسائی حکومتیں ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے امادہ نہ ہوئیں لہذا شہنشاہ قسطنطنیہ نہ کامو نہ مراد قسطنطنیہ کو واپس ہوا اور واپسی میں جب وہ وینس سے گزر رہا تھا تو وہاں کے بعد ساہوکارو نے جن سے روم کے سفر کے لیے شہنشاہ قسطنطنیہ نے کرز لیا تھا اسے گرفتار کر لیا شہنشاہ قسطنطنیہ کے پاس اس وقت اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ان کا کرز ادا کر سکتا اس کا بڑا بیٹا جسے وہ قسطنطنیہ میں اپنا جانشین بنا کر گیا تھا وہ حکومت کی لذت سے آشنا ہو کر باپ کی رہائی کا خواہش مند نہ تھا اس لیے اس نے کرز ادا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی لیکن شہنشاہ کا چھوٹا بیٹا مینویل یہ کرز ادا کر کے اپنے باپ کو ازاد کروا کر قسطنطنیہ لے آیا قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے اپنے بڑے بیٹے کو تمام حکومتی منصبوں سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ اپنے چھوٹے بیٹے مینویل کو مقرر کر کے اسے اپنے سات تخت و تاج کا شریک بھی قرار دے دیا شہنشاہ قسطنطنیہ کا بیٹا اپنے باپ کی اس حق تلفی سے بہت زیادہ گسے ہوا اور اس نے سلطان مراد کے بیٹے شہزاد سابچی کو اس بات پر امادہ کیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ قسطنطنیہ اور سلطان مراد کو تخت سے اتار دیں اور ان کی جگہ خود فرماروا بن جائیں سلطان مراد اس وقت اشیائے کوچک میں تھے اور ان کا بیٹا اس وقت یورپ میں ترکی سپاہ کا افسر عالی تھا اس نے سلطان مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراں بغاوت کا اعلان کر دیا اس کے ساتھ ہی شہنشاہ قسطنطنیہ کے بیٹے نے بھی اپنے باپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا سلطان مراد اناطولیہ سے فوراں یورپ پہنچے اور انہوں نے شہنشاہ قسطنطنیہ کے ساتھ مل کر شہزادوں کی بغاوت کو دبانے کا فیصلہ کیا اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے ساتھ یہ معاہدہ تیہ پایا کہ بغاوت کو دبانے کے بعد جب شہزادوں کو گرفتار کیا جائے گا تو ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی جائے گی لہذا سلطان مراد اور باغی شہزادوں کی فوجیں جب آمن سامنے ہوئیں تو شہزاد ساوچی کی فوج نے سلطان مراد کی زبان سے مافی کا اعلان سن کر باغی شہزادے کا ساتھ چھوڑ دیا لہذا دونوں شہزادے سلطان مراد نے گرفتار کر لیے سلطان مراد نے پہلے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں گرم سیسا ڈال کر اسے اندا کر دیا اور پھر اسے قتل کروا دیا اس کے علاوہ وہ بازن تینی عمراء جنہوں نے شہزادوں کا بغاوت میں ساتھ دیا تھا انہیں بھی قتل کر دیا گیا اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے بیٹے کو اس کے پاس بھیج دیا گیا شہنشاہ قسطنطنیہ نے حسب وعدہ اس کی آنکھوں میں سیسا ڈالوایا لیکن اس کی بینائی پھر بھی باقی رہی اس وقت تک شہنشاہ قسطنطنیہ کے روم کے سفر اور پوپ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں سلطان مراد کو بھی علم ہو چکا تھا لہذا اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہ قسطنطنیہ کو ایک جدید معاہدہ کرنا پڑا جس کی روح سے اس نے دولت عثمانیہ کی باج گزاری از سر نو تسلیم کر لی اس کے علاوہ عثمانی لشکر میں فوجی خدمت انجام دینے کا بھی وعدہ کیا گیا اور زمانت کے طور پر شہنشاہ قسطنطنیہ نے اپنے بیٹے مینویل کو سلطان مراد کی خدمت میں بھیج دیا دوسری طرف سرپسندگی کی جنگ میں شکست کھانے کے بعد سربین اور ان کے تمام اتحادی عثمانیوں سے بدلہ لینے کے لیے بیتاب تھے لہذا سربو نے پھر سے ایک بہت بڑا اتحاد کیا اور اس اتحاد میں بلگاریا، ولیچیا، سربیا بوسنیا، ہنگری اور پولینڈ کی فوجوں نے شرکت کی ان تمام متحدہ افواج کی قیادت سربیا کا بادشاہ وقاسن کر رہا تھا ان اتحادی فوجوں کی تعداد پچاس سے ستر ہزار کے قریب تھی تیرہ سو اکتر اسوی کے موسم گرمہ میں ان اتحادی فوجوں نے بلکان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی پہلی مریچسا کی جنگ میں تو صرف سربوں کا مقصد یہ تھا کہ ادرنا پر قبضہ کر کے ترکوں کو بلکان سے باہر نکالیں لیکن اس مرتبہ ان کا ایک مقصد تو وہی تھا کہ ترکوں کو بلکان سے باہر نکالیں لیکن اس سے بڑھ کر وہ مریچسا کی پہلی جنگ میں مارے گئے سربوں اور ان کے اتحادیوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے سربوں کے اس حملے کے وقت بھی سلطان مراد اناطولیہ میں ہی تھے اس مرتبہ ان اتحادی فوجوں کا مقصد یہ تھا کہ ادرنا پر چپکے سے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیں لیکن لالا شاہین پاشا کو سربوں کی پیش قدمی کے بارے میں علم ہو گیا لہذا لالا شاہین پاشا نے رات کی تاریکی میں اپنے آٹھ سو فوجیوں کے ساتھ سربوں پر حملہ کر دیا اس حملے میں بہت سارے سربین اور ان کے اتحادی مارے گئے یہاں تک کہ اس جنگ میں سربیا کا بادشاہ وکاسن اور اس کا بھائی بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس حملے سے جو سربین سپاہی بچ گئے وہ دریائے مرچسا میں ڈوب گئے اس جنگ کو مرچسا کی دوسری جنگ کہا جاتا ہے اسمانی فوجیں بلغاریا میں تو پہلے ہی داہل ہو چکی تھی لیکن اس جنگ کے بعد اسمانی فوجیں سربیا البانیا اور بوسنیا میں بھی داخل ہو گئیں یہاں تک کہ سربیا کے بادشاہ لازار کو سلطان مراد کی اطاعت قبول کرنی پڑی اس کے علاوہ بلغاریا کے بادشاہ نے بھی اپنی بیٹی حرم سلطانی میں پیش کر کے سلح کی درخواست کی چنانچہ بلغاریا کا وہ حصہ جو کوہ بلکان کے شمال میں واقع تھا اس وقت تک سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں کیا گیا اور یہاں پر بلغاریا کے بادشاہ کی حکومت کو رہنے دیا گیا اس کے بعد سلطان مراد اشیاء کوچک میں فتحات حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے تیرہ سو اکتر اسوی میں ایک مرتبہ پھر سلطان مراد نے سربیا کا روح کیا اور عثمانی فوجوں نے آگے بڑھ کر مونہ سطر پر قبضہ کر لیا اس کے بعد تیرہ سو پچتر اسوی میں عثمانیوں نے سوفیا بھی فتح کر لیا اور بلغاریا کے بادشاہ کو اپنی ملکہ اور خاندان کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر سلطان مراد سے رحم کی درخواست کرنی بڑھی سلطان مراد نے سالانہ خراج قبول کر کے اسے بلغاریا کے تخت پر قابض رہنے کی اجازت دے دی تیرہ سو چھہتر اسوی میں پچیس روز کے شدید محاصرے اور سخت جنگ کے بعد نیز پر بھی قبضہ کر لیا گیا تیرہ سو چھہتر اسوی میں سلطان مراد نے اپنے بیٹے شہزادہ باجزید کا نکاح امیر کرمیان کی لڑکی سے کر دیا امیر کرمیان نے اپنی بیٹی کو جہیز میں سلطنت کا کچھ حصہ عطا کیا جو سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا تیرہ سو ستتر اسوی میں سلطان مراد نے ریاست حمید کے امیر سے اس کی ریاست کا بہت بڑا حصہ خرید لیا اور اسے بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا ریاست حمید کا یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لینے سے سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں ریاست کرمیان کے ساتھ مل گئی تھی کرمیان اور آل عثمان کی عویزش ابتدا سے ہی چلی آ رہی تھی اسے دور کرنے کے خیال سے سلطان مراد نے اپنی بیٹی کا عقد علاؤ الدین امیر کرمیان سے کر دیا سلطان مراد کے اس عمل سے کچھ عرصہ تو صلح قائم رہی لیکن ان میں سے ہر فریق اناتولیا کے ترکوں کی سرداری کا دعوے دار تھا اور باوجود اس کے کہ اشیائی کوچک کی متعدد ترکی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھی امیر کرمانیہ کی خودسری اور شورش انگیزی سلطان مراد کو ان کے اشیائی مقبوزات کی طرف سے مطمئن نہیں ہونے دے رہی تھی چنانچہ تیرہ سو ستتر اسوی میں دونوں فریقین کے درمیان جنگ چھٹ گئی اور کونیا میں علاؤ الدین کو پوری طرح شکست ہوئی سلطان مراد اگر چاہتے تو علاؤ الدین کو قتل کر کے اس کی ریاست پر قابض ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کی التجاؤں سے متاثر ہو کر علاؤ الدین کا قصور ماف کر دیا اور اس کی ریاست اسے دوبارہ بخش دی دوسری طرف یورپ میں تقریباً تمام تھریس اور جدید رومیلی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکے تھے اس کے علاوہ بعد دوسری اہم فتحات بھی اس میں شامل تھی ان علاقوں میں ترکوں اور عربوں کی نو آبادیاں قائم کر دی گئیں اور وہاں کے باشندوں کو دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا گیا ان نو آبادیوں نے عیسائیوں میں ایک عام سی بیچینی پیدا کر دی یعنی چیری کے لیے ہر سال ایک ہزار عیسائی لڑکوں کے مطالبے سے اس بیچینی میں اور زیادہ غصہ شامل ہو گیا یورپ میں ترکوں کے خلاف غصے کا جذبہ پورے جوش کے ساتھ موجود تھا لیکن اس آگ کو جس چنگاری کی ضرورت تھی وہ بھی کونیا کی جنگ کے بعد ہاتھ آ گئی کونیا کی جنگ میں عثمانی فوج کے ساتھ سربیہ کے دو ہزار سپاہی بھی شامل تھے جو سابقہ معاہدے کی روح سے طلب کیے گئے تھے کوچھ سے پہلے ہی سلطان مراد نے فوج میں یہ اعلان کروا دیا تھا کہ کرمانیا کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد ریاست کے عام باشندو کی جان و مال کو ہرگز بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی لیکن سربین سپاہی جو یورپ کے دستور کے مطابق دشمن کے ملک میں پہنچ کر ہر قسم کی قتل و غارت کو بلکل جائز خیال کرتے تھے انہوں نے راستے میں نہایت ہی وحشیانہ طریقے سے لوٹ مار شروع کر دی سلطان مراد نے ان میں سے بہت سے سپاہیوں کو سخت سزائیں دیں اور بات کو تو قتل بھی کروا دیا سلطان مراد کا یہ فعل فوجی قانون کے لحاظ سے تو بلکل جائز تھا لیکن اہل سربیہ کے لیے یہ سخت گسے کا باس بنا لہذا سربیہ کے بادشاہ نے عیسائی حکومتوں کا ایک عظیم و شان اتحاد قائم کر کے ترکوں کو بلکان سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا اس اتحاد میں سربیہ، بوسنیا اور بلگاریا کی حکومتیں بھی آگے آئیں البانیا، بلاشیا اور ہنگری نے بھی پوری قوت کے ساتھ اس اتحاد میں حصہ لیا اس کے علاوہ پولینڈ نے بھی اپنی فوجیں بھیج دیں سلانی قوموں کا اتنا بڑا اتحاد اس سے پہلے کبھی بھی قائم نہیں ہوا تھا سربیہ نے مغربی یورپ کی حکومتوں کو بھی اس اتحاد میں شرکت کرنے کی دعوت دی لیکن وہ مختلف وجہات کی بنا پر ادھر متوجہ نہ ہو سکیں لیکن پھر بھی سربیہ نے مشرکی حکومتوں کے اتحاد سے جو قوت اکٹھی کر لی تھی وہ بظاہر ترکوں کو یورپ سے نکال دینے کے لیے کافی تھی جب سلطان مراد کو سلیبیوں کے اس اتحاد اور پیش قدمی کے بارے میں علم ہوا تو وہ اناتولیا سے یورپ کی طرف روانہ ہوئے اور آخر کار شاہ لازار اور سلطان مراد کی فوجیں قصوبوں کے تاریخی میدان میں آمنے سامنے ہوئیں ان دونوں لشکروں کی تعداد کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اکثر مورخین کے مطابق شاہ لازار کی فوج کی تعداد بارہ سے پندرہ ہزار جبکہ سلطان مراد کی فوج کی تعداد بیس سے تیس ہزار کے قریب تھی عثمانی فوج کے قلب کی قیادت سلطان مراد خود کر رہے تھے جبکہ دائیں حصے کی قیادت شہزادہ بایزید اور بائیں حصے کی قیادت شہزادہ یاکوب کر رہے تھے سربین فوج کے قلب کی قیادت شہزادہ لازار خود کر رہے تھے دائیں حصے کی قیادت وک برانکویج اور بائیں حصے کی قیادت ولاد کو کر رہا تھا جنگ کی شروعات عثمانی تیر اندازوں کی طرف سے ہوئی لیکن جواب میں سربوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ عثمانی فوج کا بائیں حصہ بلکل پیچھے ہٹ گیا لیکن عثمانی فوج کا دائیں حصہ جس کی قیادت شہزادہ بایزید کر رہے تھے انہوں نے نہ صرف سربوں کے اس حملے کو روکا بلکہ سربوں کو پیچھے دکیل دیا عثمانی فوج کا قلب اور بائیں حصہ سربوں کے اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور وہ لگاتار پیچھے ہٹتے ہی جا رہے تھے اسی دوران شہزادہ بایزید نے ایک زوردار حملہ کر کے سربین فوج کے بائیں حصے کو جس کی قیادت ولاد کو کر رہا تھا میدان نے جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا دوسری طرف سربین سالار ووک برانکوچ نے جب دیکھا کہ فتح کی کوئی امید بھی باقی نہیں رہی اور شاہ لازار بھی عثمانیوں کے گھیرے میں آ گیا ہے تو اس نے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو بچانے کی خاطر میدان جنگ چھوڑ دیا لیکن اکثر سربین لوک داستانوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے شاہ لازار کو دھوکا دیا اور وہ عثمانیوں کے ساتھ مل چکا تھا اور اس نے جان پوچھ کر شاہ لازار کو وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ووک برانکوچ اپنے ساتھ کئی سربین سپاہیوں کو بچا کر میدان جنگ سے نکل گیا لیکن کلب میں بچے شاہ لازار کے ساتھ جتنے بھی سربین اور ان کے اتحادی تھے سارے کے سارے میدان جنگ میں مارے گئے یہاں تک کہ شاہ لازار بھی اس جنگ میں مارا گیا جنگ کے اختتام پر ایک میلوش نامی سربین سپاہی عثمانی لشکر کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور اس نے وہاں شاہ لازار کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور سلطان مراد کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی چنانچہ سلطان کی اجازت سے اسے سلطان مراد کی خدمت میں لایا گیا لیکن قدم بوسی کے وقت ایک دم سے اٹھ کر اس نے سلطان مراد پر زہر علود خنجر سے حملہ کر دیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بھاگ جانے کی کوشش کی لیکن عثمانی سپاہیوں نے اسے وہاں پر ہی قتل کر دیا لہذا سلطان مراد اسی حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور قصوو کے میدان میں ہی شہادت پا گئے تھے لیکن اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے شہزاد باعزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا قصوو کی جنگ میں شکست کھانے کے بعد بہت سارے سربین جبل اسود یعنی مونٹینگروں میں پناہ گزین ہوئے اور وہاں اپنی ازادی کو برقرار رکھنے کے لیے برابر جنگ کرتے رہے بہت سارے بوسنیاں اور ہنگری میں جا عباد ہوئے لیکن باحثیت ایک خودمختار حکومت کے سربیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا اگرچہ اس کے بعد بھی ستر سال تک سربیہ کی انانے حکومت ملکی فرما رواوں کے ہاتھ میں رہی لیکن وہ سب کے سب سلطنت عثمانیہ کے باج گزار تھے سلطان مراد کا اہد حکومت تاریخ آل عثمان کے اہم ترین اہدوں میں سے ایک ہے انہوں نے تیس سال تک حکومت کی جس میں سے چوبیس سال میدانے جنگ میں سرف کیے اور ہر جنگ میں کامیاب ہوئے سلطان مراد سے پہلے ترکوں کا مقابلہ یورپ کی قوموں میں سے صرف بازن تینیوں سے ہوا تھا جن کی سلطنت اپنے زوال کی آخری منزلیں تیہ کر رہی تھی لیکن سلطان مراد کی زفریاب فوجیں ان ملکوں میں بھی پھیل گئیں جو یورپ کی نہایت ہی طاقتور سالانی قوموں کے زیرے نگین تھے اور بلگاریا سربیا بوسنیا پر دولت عثمانیہ کا تسلط قائم ہو گیا سلطان مراد ہی کے دور میں عثمانیوں نے پہلی بار ہنگری کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی سلطان مراد کی فتحات نے سلطنت عثمانیہ کے دائرہ اقتدار کو دریائے ڈنیوب تک پہنچا دیا گو کے بعد ریاستوں مثلا سربیا اور بوسنیا سے محض خراج قبول کرنے پر ہی کنات کی تاہم تھریس مکدونیا اور جنوبی بلگاریا کی ریاستوں کو مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا سلطنت عثمانیہ میں شامل کرنے پر